دوستو تائیں 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 تر 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 آئیں بائیں شاہیں آن گراؤنڈ سے آن لائن پہنچ گئی ہے جی ہاں زہیر کانگڑی شبیر موٹو نور بی بی اور سارے کا سارا ٹبر زمین پر رسوائی جامشری پینے کے بعد ہواوں میں جی ہاں زلط روح افزا چکھنے کے لیے چلا گیا ہے اب ان لوگوں نے اپنے کاروبار بڑھا دیئے مضموم دھندے اور کالے کرتوت ناظرین اب امریکہ تک جا پہنچے ہیں ان لوگوں نے یہاں پر چونہ لگایا عوام کے ساتھ فراڈ کیا عدالتوں کو چکمیں دیئے قانون کو چیلنج کیا اور سسٹم کو آنکھیں دکھائی عداروں کو خریدا اور پورے کی پوری فورسز کو نچوایا کیا کہا ہم پھننے کھا ہیں جی ہم مغوا کھا رہے ہیں جی ہمارے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں جی اور یہاں پر سب کچھ کر لینے کے بعد اور ناکام ہو جانے کے بعد مو کی کھانے کے بعد یہ اب آگئے ہیں آن لائن آن گراؤنڈ کے بعد آن لائن جی ہاں تُو شاہی ہے تُو شاہی ہو ہو تُو شاہی نہیں تُو چوہا ہے تُو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر زہیر کانگڑی غلط سمجھا تُو چوہا ہے بسیرہ کر زمینوں میں سرنگوں میں تُو خود کے اندر گس جا اور چھپ جا ناظرین یہ ایسا چوہا ہے کہ بلین اس کے پیچھے بھاگتی ضرور ہے لیکن پکڑ نہیں پاتی اس نے اپنی ہوائیں بڑھائی اب ناظرین گو فرنڈ پر جاتے ہیں جا کے لکھتے کیا ہیں زہیر کانگڑی پانچ سے سات صفات کا ایسے لکھ دیتا ہے میں رومیوں ہوں جی میں رومیوں میں وہ کہ جو عشق و محبت کی داستان کا ایک کردار ہے جو بھائی مر گیا جو مک گیا جو مظلوم ہے جسے پاکستان میں سیکٹیرین جھنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جی میں مجاہد ہوں جی میں غازی ہوں جی میں تو نفرت سے بچ کے آیا میرے خلاف تو بہت سی توپیں کھلی ہوئی تھی کتنے محاذ کھلے ہوئے تھے کیوں جی تم کون ہو جی کہانی کچھ یہ ہے ناظرین زہیر کانگڑی نے فنڈنگ کے لیے پیسے ہی کٹھیں کرنے کے لیے چندے کے لیے اللہ کے نام پہ دے دو رہے بابا اللہ کے نام پہ کچھ تو دے دو رہنے بابا میں مظلوم ہوں جی رہے بابا میں یتیم ہوں جی گو فنڈ پر جا کر اکاؤنٹ بناتا ہے اور بقائدہ طور پر لمبی لمبی تحریر انگلش میں انگلش میں کوئی بندہ ہائر کر کے لکھواتا ہے اس میں لکھا کیا جاتا ہے ناظرین لکھا یہ جاتا ہے کہ میں رومیو ہوں اور میں پاکستان میں لف کا وکٹم ہوں مجھے میرے پیار سے جی فلان فلان جی دور جی کر دیا گیا جی اسے بندہ سو مارے اور ایک گنے کیا مارے تھپڑ مارے نہ جوتا مارے نہ پولیس والوں کا تین سو بیس نمبر چھتر مارے اور سو مار کر ایک گنے تب اس کی اکل ٹکانے آئی ناظرین وہاں پر پھر یہ ساری باتیں لکھتے آخر میں لکھتا کیا ہے لکھتا یہ ہے کہ پریزنٹنگ ان فرنٹ آف دی ورڈ پوری دنیا سے خطاب ہو رہا ہے وزیراعظم جناب زہیر کانگڑی صاحب اوہو وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نئی نئی یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکا زہیر کانگڑی صاحب امریکہ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں پریزنٹنگ ان دی فرنٹ آف ہول ورڈ پوری دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی کیا کریں جی مجھے پیسے دیں مجھے بیک دیں یہاں پر غیور اور غیرتمند لوگ جانتے ہیں جاگ جاتے ہیں وہ آنکھیں کھلی رکھتے ہیں وہ ہر چیز کو ابزرف کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اسے پکڑا انہیں نے بقاعدہ طور پر اس کے اکاؤنٹس کا پیچھا کیا دیکھا کہ گو فنڈ پر لکھا کیا وہ سارا ناظرین انہوں نے بقاعدہ ایسے لاکر لائیو سیشن میں پیش کر دیا میشو ٹاکس نے اس پر ریسرچ کی اور بقاعدہ طور پر ایک ایک حرف پڑھا پتہ کیا چلتا ہے پہلے سیونٹی فائیو ڈالرز تھے تھوڑی ہی دیر بعد امریکہ کو امریکنز کو یہاں کا ناظرین کانگڑی چونہ لگا گیا ہے یہاں پر ناظرین بیٹھا ہوا وہ دماغ کے جس نے بچی کو ورغلایا بہلایا پھسلایا اٹھایا وہ امریکہ کی عوام کو بددو بنا گیا ہے سیونٹی ڈالرز سے چند ہی منٹس میں کچھ منٹوں بعد ایک سو پچیس ڈالرز ہو گئے ہیں جا کر غیور لوگ وہ کہ جو ہمیشہ ان لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں قبر کی دیواروں تک کرتے ہیں کہ جو بچیوں کو ورغلاتے ہیں بہلاتے ہیں پھسلاتے ہیں اور اپنی مضموم وارداتوں کو دوسرا رنگ دلواتے ہیں وہ ناظرین جاتے ہیں اس سب کو ریپورٹ کرتے ہیں گو فنڈ کا وہ اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے اور ریسپونس آتا ہے آپ کی جو ریکویسٹ آئی آپ کی جو ریپورٹ اپلیکیشن آئی بقاعدہ طور پر اکنالیج کر لیا گیا ہے دیکھ لیا ہے آپ ٹھیک کہتے ہو یہ تو فراڈیا تھا یہ تو نوصر باز تھا اس کے تو خاندان کا بھی کچھا چھٹا ہم نے امریکن ہیڈکوارٹر میں نیو یارک میں بیٹھ کے نکلوایا پتہ چلا ہے ان کا تو سارے کا سارا ریکارڈ ایس ہے یہ شادی کھوی سے نکل کر آنے والا اور بچیوں کو ورغلانے والا اور عدالتوں سے بھاگ جانے والا چکمیں دینے والا آنکھیں دکھانے والا جھوٹ پر جھوٹ بول کر رسواہی کمانے والا یہ تو نوصر باز ہے یہ تو فراڈیا ہے اب ناظرین نے ان کا گو فنڈ کا وہ اکاؤنٹ بلوگ کر دیا گیا بند کر دیا گیا بین کر دیا گیا اہم ترین بات یہ اس نے اپنے آپ کو وہاں پر رومیو پوٹرے کرنے کی کوشش کی خود کو کہتا ہے کہ میں ہیر رانجہ میں رانجہ ہوں میں سسی پنوں کا ایک کردار ہوں ناظرین یہ ایجنڈا بہت خطرناک ہے یہ اب گھروں میں گس رہے ہیں یہ اب معصوم بچیوں کے ذہنوں کو غلازت سے گندگی سے تفون سے بڑھ رہے ہیں یہ بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ رانجہ ہونا بہت بڑا عزاز ہے جی کسی کے بچی کو گھر سے ورگلا کر اٹھا کر اغوا کر کے خود کو ہیرو پیش کر دینا اس پر شیلڈز ملتی ہیں جی ان لوگوں نے ناظرین اب امریکہ تک جا کر اپنا گند ڈالنا شروع کر دیا ہے اتنے لمبے ہاتھ پڑتے ہیں اور ناظرین جو لوگ گو فنڈ پر یہ سب کچھ لکھتے ہیں نا کہ ہمیں مذہبی منافرت کا جی ہمیں جی سیکٹیرین باؤنٹریز کا جی نشانہ بنایا جا رہا ہے جی وہ پھر آزائلم اپلائے کرتے ہیں ناظرین ان لوگ نے اب کرنا کیا ہے کہنا یہ ہے کہ ہمیں کینیڈا بلا لیا جائے ہمیں پناہ دی جائے پاکستان میں ہماری جان کو خطر ہے کیوں خطر ہے ناظرین کسی نے کہا کہ بنیاد ڈالو اپنی بیس بنا لو مشورے پر عمل کیا گیا ہے پہلے یہ ٹک ٹاک پر آیا وہاں پر بار بار منشن کرتا ہے میری جان کو خطرہ یہ دو بندے میرے پیچھے کوئی عام شہریوں کا پکڑتا ہے تصویر کھینچتا ہے فریم لگاتا ہے اوپر فلٹر لگاتا ہے ٹھیک ٹھک کر کے آنکھیں فیس چھپاتا ہے ٹھک کر کے ٹک ٹاک اکاونٹ پر لگاتا ہے میری جان کو خطرہ ہے جی لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں اب یہ گو فنڈ پر جا کے امریکیوں کو بتا رہے ہیں پاکستانی بہت برے جی ناظرین یہ مملکت کا چہرہ خراب کر رہے ہیں یہ ہمارا فیس مس کر رہے ہیں ان کو یہاں لگام ڈالی جانی چاہیے جا کے کیا کہتا ہے پاکستان میں خطرہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں ٹک ٹوک پر یہ دعائی کیوں دی جاتی ہے وہاں یہ بار 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 بات کیوں دی جاتی ہے مبینہ صحافی کراچی کے وہ جنرلسٹ جن پر الزام کے وہ صحافی کیوں کہتا ہے ہم مارا جاؤں گا مر جاؤں گا کھپ جاؤں گا تصویہ کیوں بہاتے ہیں انہوں نے جانا ہے کنیڈا کنیڈا کے ویزے ایک ویڈیو میں نے بھی دکھائی تھی اداکارہ کے لائف سے دکھائی تھی جس میں اداکارہ کہہ رہی تھی کنیڈا شنیڈا جائیں گے ہونتے مزے آئیں گے مزے تے ماہیاں ہون آنگے جیدھوں سب پھڑے جانگے سب پھڑے جانگے رکو ذرا سبر کرو سٹوری ابھی باقی ہے اگلی ویڈیوز کا انتظار کیجئے ان لوگوں کو بنقاب کیجئے بہت کچھ باقی ہے خدا رہا ناظرین ان لوگوں کو بنقاب کر دیجئے پیغام کو عام کر دیجئے